اسلام علیکم میں ہوں محمد عبار سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹر ناظرین آج آپ کو ایک ایسے سپوت کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کی خدمات پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں اور جنگی محاصر پر ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہیں لیکن یہ ہمارے لیے گمنام ہیرو اس لیے ہیں کیونکہ ہماری جنریشن ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتی ان کا نام محمد حسین ہے اور ان کے فوجی کریئر پر آج ہم اس لیے نظر ڈالیں گے یہ اب ہم میں موجود نہیں رہے 93 برس کی عمر میں یہ 24 جون 2020 کو انتقال کر گئے ہیں آج ان کے فوجی کریئر پر ہم نظر ڈالتے ہیں انہوں نے 1948 میں بطور رضاکار سپاہی شمولیت اختیار کی تھی اینلائی یونٹ میں اور ازادی گلگت بلتستان میں ان کی جو خدمات ہیں ان کی بنیاد پر انہیں تمغہ خدمت سے ان کو نوازا گیا تھا انہوں نے بقاعدہ فوج میں شمولیت 1949 میں کی تھی اور انہیں گنگنی چیک پوسٹ پر قوارٹر ماسٹر فائز کیا گیا تھا ان کا جو جنگی کیریئر تھا یہ کانٹینیو رہا تسلسل کے ساتھ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے 1965 کی جب جنگ آئی تو انہیں تیعونات کیا گیا تھا آزاد کشمیر کے محاذ پر اور یہاں پر بھی انہوں نے بہت دلیری کا مظاہرہ کیا تھا بڑی جرت سے لڑے تھے اور گیارہ بھارتی فوجی جو تھے ان کو جہنم واصل کیا تھا یہ بڑی ان کی انٹرسٹنگ بات تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے مقدار میں اسلحہ برامت کیا اور اپنی فوج کو منتقل کیا تھا ان کی جرت کی بنیاد پر انہیں امتیازی تمغے سے نوازا گیا تھا 1965 میں اور ان کا جو جنگی سفر تھا یہ 1971 میں بھی جاری رہا انہیں تب شمگا پیکٹ پر تیعونات کیا گیا اور ایک ماہ مسلسل لڑنے کے بعد دشمن کو پسپاہ کیا اور اس چکپوسٹ پر قبضہ کیا ان کی بنیاد پر انہیں دو تمغے سے نوازا گیا یعنی تمغے جنگ اور تمغے ستارہ حرب سے آج ہم میں یہ موجود نہیں رہے اور 1977 میں اپنی خدمات سے سب دوش ہوئے بات یہ ہے کہ ایسے سفوتوں کوئی بارے میں ہم نہیں جانتے یہ ہمارے گمنام ہیرو ہیں لیکن ان کی خدمات ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے آج یہ بتانا آپ کو ضروری سمجھا اور یہ بھی ایک ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جب تک ہمارے ایسے سپاہی ہمارے سفوت اس دھرتی کے لیے لڑتے رہیں گے تب تک کوئی ہمارے ملکی طرف ملی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا آپ سے ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ